بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بڑی خبر بریکنگ نیوز اور بڑی خبر یہ ہے کہ تصادم ہوا تو جھاڑو پھر جائے گا اہم ترین اور بڑا بیان اور یہ بیان آیا بھی ایک پنڈی والے کی طرف سے ہے عمران خان نے عوام کو آخری کال دے لی ہے پچیس سے ستائیس مارچ کے درمیان آخری جنگ کیا ہونے والا ہے اہم ترین معاملہ ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے دوستو معاملہ کو یوں ہے کہ سترہ مارچ سے اکتیس مارچ تک پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اہم ترین پندرہ دن یہ ثابت ہونے والے ہیں اور یہ پندرہ دن اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ پاکستان نے واپس نوے کی دہائی کی منفی اور بےہدہ سیاست کی طرف کرپشن سے علودہ سیاست کی طرف واپس جانا ہے یا پھر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور ترقی کا سفر تیہ کرنا ہے دوستو اس وقت پاکستان تاریخ کے دوراہے پر موجود ہے اور خاص طور پر اس وقت پاکستان کے مختف اداروں کے سربرہان اس وقت کون ہیں کس کے ہاتھ میں آپ پاکستان کی باگ دوڑ پہلے یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے وزرعظم پاکستان کے منتخب وزرعظم پونے دو کروڑ ووٹر سے منتخب پاکستان کے جمہوری آنی وزرعظم عمران خان ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کی عزت میں جن کی وجہ سے اضافہ ہوا اور پوری دنیا پاکستان کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے افواج پاکستان کی سربراہی جنرل کمر جعوید باجوا کے ہاتھ میں ہے کہ جو واضح طور پر اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور برملہ اس بات کا ازار ان کی جانب سے اور ترجمان پاک فوج کی جانب سے کیا جا چکا کہ پاک فوج کا سیاست کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے لیکن پاکستانی افواج ہر صورت پاکستان کی منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جی بالکل اور اسی طرح سے پاکستان کے چیف جسٹس یعنی سپریم کورٹ پاکستان کی سربراہی جسٹس عمر اطاب بندیال کے ہاتھ ہے جو کہ آئین اور قانون کی عملداری پر اور اعتصاب کے نظام پر مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں اور جن سے اس مافیا کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے اس دور میں جو کہ وہ عمران خان کے ساتھ ستمبر دوہزار تئیس تک گزاریں گے اعتصاب کا عمل بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑے گا اور آپ کو وہ سب ہوتا ہوا نظر آئے گا جو اب بھی تک نہیں ہوا تو پھر معاملہ کیا ہے ایسی تمام تر صورتحال میں افواہیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں کوئی قومی حکومت کی بات کرتا ہے اور کوئی تصادم کی بات کرتا ہے لیکن پہلے بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا معاملہ کس طرح سے سامنے آیا یہ بیان کیسے سامنے آیا شیخ رشید جو وفاقی وزریت داخلہ ہیں انہوں نے یہ بات کی کیونکہ واضح طور پر اگر اگلے پندرہ دنوں کو اگر دو ہفتوں کے اندر ڈوائیڈ کیا جائے تو سترہ سے چوبیس مارچ کے دوران جی بالکل آج سے لے کر اگلہ ایک ہفتہ سترہ سے چوبیس مارچ کے دوران یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اب میڈییشن کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی ماحول کو ٹھنڈا کیجئے کیونکہ آئندہ دو تین دن سے جو غیر ملکی مہمان ہیں ان کی اسلام آباد میں آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس لیے اکیس سے چوبیس مارچ تک اسلام آباد میں جو ہے وہ عام تعطیل کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے گویا یہ جو تین چار دن ہیں جمراج جمعہ ہفتہ اتوار اس میں جو ہے وہ خاص طور پر جمراج جمعہ جو ہے وہ دیفنیٹلی وہ تو کیونکہ چھوٹی نہیں ہوتی یعنی ہفتے کے بعد اسلام آباد میں آگے چل کر چھوٹیاں ہیں لیکن اسی دران جو سیاسی ملاقاتیں ہیں وہ جاری رہیں گی لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ پرویز علائی اسلام آباد سے واپس لاہور چلے گئے ہیں اور اس وقت اتحادیوں کی جانب سے بھی مکمل طور پر خاموشی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو شاید وہ کسی اشارے کے انددار میں ہیں لیکن دوسری جانب اہم ترین ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ چوبیس سے کتیس مارچ تک ایک زبردست ہیٹ ویو اسلام آباد کے سیاسی موسم میں آئے گی اور اس وقت تمام لوگ کھل کر اپنے کارڈز جو ہے وہ کھیلیں گے لیکن اس طرح کچھ اس قسم کے اشارے ضرور موصول ہو جائیں گے جن کی بنیاد پر مستقبل کی حوالے سے انیلسز کیا جا سکتا ہے شیخ رشید نے یہ کہا کہ حالات کو تصادم کی طرف نہ لے کر جائیں ورنہ جھاڑو پھر جائے گی ڈیفرنٹلی پنڈی سے تعلق ہے شیخ رشید کا پنڈی والوں سے قریب بھی ہیں اور انہوں نے یہ بات کیوں کی انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ یہ جو سترہ سے چوبیس مارچ کا ہفتہ ہے اسی دوران دیکھا جائے گا کہ ملک سٹیٹ کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے بیندر قومی مہمان او ایسی کانفرنس پاکستان میں ہونے جاری ہے جو کہ برسوں بعد ایک ایسا ایونٹ جس سے دنیا بھر میں خاص طور پر اسلامی دنیا میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ پچیس تاریخ کے بعد مطلع صاف ہوگا اور عمران خان کو فتح حاصل ہوگی لیکن انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جس قسم کا پورام پی ڈی ایم یا ملنا فضل بنانا چاہتے ہیں وہ راستہ صرف اور صرف تباہی کا راستہ ہے اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ انہیں الٹی میٹم دیا اس بات کا اور انہوں نے اس بات کا انہیں احساس جلانے کی کوشش کی کہ اگر کسی قسم کی تصادم کے معاملے کی طرف وہ گئے تو پھر حالات ان کے کنٹرول سے نکل جائیں گے اور پھر وہ جو قومی حکومت کی بات کرنے والے ہیں وہ جو جمہوریت کی بات کرنے والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برسوں انتظار کرتے رہیں اور اس کے بعد مکمل طور پر بھی جھاڑو پھر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں اس وقت منڈی لگی ہوئی ہے عمران خان نے کل بھی اشارہ کیا تھا آج عمران خان نے ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے میچ فکسنگ کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میچ فکسنگ کے لیے میرے کھلاریوں کو بھاری رکوم کی لالج دی جا رہی ہے اور ذرائع کے مطابق عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ٹاسک دے دیا گیا ہے اپنے انتہائی قریبی لوگ جن میں پرویز خٹک فواد چودری اور شاہ محمود قریشی جانب ہیں ان کی جانب سے کہ جو منعرف ارکان ہیں ان کی معلومات کے مطابق پانچ سے ساتھ ان کو منانے کی کوشش کی جائے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ پاکستان طریق انصاف پر بلے کے نشان پر منتحب ہو کر آئے ہیں وہ اگر اپنی سیاسی راہیں جدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ریزائن کر سکتے ہیں اس کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں ہمیں کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں لیکن جو پاکستان طریق انصاف کے نام پر ووٹ لے کر آیا بلے کے نام پر ووٹ لے کر آیا وہ ہر صورت آئین کے آرٹیکل تریسٹھ ایک کے مطابق اس موقع پر کہ جب وزازم کے خلاف طریق اعتماد ہے تو ہر صورت وہ اس تحریک کے حق میں ووٹ نہیں ڈال سکتا اور یقینی طور پر وہ خود کو پاکستان طریق انصاف ہی کا عصہ گردانے کا بس صورت دگر اس کے خلاف ہر طرح کے جو اقدامات ہے وہ اٹھائے جائیں گے لیکن اسی دوران جب یہ اطلاعات آئیں کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ زور زبزستی دھونس دھاندری سے تین خواتین امینیز کو پاکستان طریق انصاف کی سندھ ہاؤس میں رکھا گیا ہے اور اب یہ بھی دعویٰ ہے بعض لوگوں کا کہ وہاں پر نواز لیگ کے بھی پندرہ سولہ ارکان موجود ہیں دو تین لوگ کاف لیگ کے بھی ہیں تو اب یہ ساری بلی تھیلے سے باہر آ گیا ہے کہ تمام تر معاملات کو سندھ حکومت اپنے سرکاری ذرائع کو سندھ حکومت کے سرکاری ذرائع کو سندھ کے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے ذریعے ان سارے معاملات کو مینیز کر رہی ہے ان کو ناشتے کھانے دیے جا رہے ہیں وہاں پر ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی کے نام پر ان کو وہاں پر محبوس کر کے رکھا گیا ہے لیکن اس حوالے سے یہ اطلاعات بھی ہے کہ حکومت اس حوالے سے کوئی اکشن لے سکتی ہے لیکن پہلا رابطہ ہے حکومت کا پوزیشن سے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے بسورت دیگر ان کو دن دہاڑے جو ہے وہ بازجاب کرایا جائے گا اور اس حوالے سے معاملات چل رہے ہیں عمران خان کے پاس اہم ترین معلومات ویڈیوز اور تصاویر جو ہے وہ سندھ ہاؤس کی پہنچ چکی ہیں اور ممکنہ طور پر جن لوگوں سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جن کو خریدا جن کو چالیس سے لے کر ستر کروڑ روپے تک کی جن کی بوری لگائی گئی اس کے بھی ممکنہ ثبوت غزم پاکستان عمران خان کے پاس آ چکے ہیں آج اگرچہ اس بات کے اوپر فیصلہ ہوا غور کیا گیا اتفاق ہوا کہ اکیس مارچ کو قومی اسمبلی کا علاقہ بلایا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر ووٹنگ کرائی جائے گی طریقہ تم اعتماد پہ لیکن اس سے پہلے ہر صورت ڈی چوک کے اندر عوام کے سامنے سازش کا پردہ چاک کیا جائے گا کہ کیسے اس کے پیچھے ناصر بین القومی اناصر موجود ہیں بلکہ ملک کے اندر موجود اندرونی اناصر کس طرح سے کرپشن کے پیسوں سے فلور کراسنگ اور ہار سٹیڈنگ کر کر پاکستان کی منتقب آنی اور جمہوری حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انتہائی منافقانہ پالیسی ہے ان بڑے آنکروں ویلے کالم نگاروں اور ملازم دنشوروں کی جو کہ گزشتہ ادوار میں یہ کہتے رہے کہ پاکستان میں حکومتوں کو اور وزر آزم کو اپنی پانچ سالہ مدت پوری کرنے چاہیے لیکن حیران کن طور پر ان کی منافقت کا اندرون یہ عالم ہے کہ آئے روز ان کی جانب سے اس قسم کے ٹویٹ اور تجدیہ سامنے آ رہے ہیں کہ گویا وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ یہ منتقب آئینی اور جمہوری حکومت جو ایسے فل فور گھر بجوا دیا جائے اور اس حوالے سے اس وقت جو ان کی خواہشات ہیں منفی خواہشات وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں لیکن اسی دوران ذراعہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ تمام تر کوشش کی جائیں گی آئینی اور قانونی وزادہ پاکستان عمران خان کی جانب سے ستائیس مارچ تک لیکن اگر اس کے باوجود اپوزیشن کی جانب سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک اندر اعتماد پیش کرنے کے علاوہ کوئی دھونس دھاندری کرنے کی کوشش کی گئی یا منرف عراقین کو اگر واپس نہ کیا گیا تو اس کے بعد عمران خان نے آخری کال عوام کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جلسے میں ثبوت رکھے جانے کے بعد عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ اب خود ان لوگوں کی حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے منڈیٹ کی توہین کی ہے اب ہم ان کے اور آپ کے درمیان سے ہٹ رہے ہیں آپ خود ہی انہیں جو ہے وہ اس بات کے اوپر واپس بھی لاسکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان سے اس بات کا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف آئینی اور قانون کو جو ہے وہ رد کرتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف جانے کی کوشش کی یہ بھی تلات ہیں کہ اورسیز پاکستانی بھی ایک بڑی تعداد میں پاکستان آ رہے ہیں انہوں نے اپنی ٹکٹیں بک کرا لی ہیں پچیس مارچ اور آن وڈ کے حوالے سے اور بڑے پرجوش ہے وہ بھی اس اہم ترین موقع پر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری جنگ جو کہ پچیس سے ستائیس مارچ کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں لڑی جانی ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے حوالے سے انتہائی اہم ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ادارے کس طرح سے غیر جانب دار ہیں ان کے سربراہ کون ہے لیکن یقینی طور پر اداروں کے اندر موجود ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر حالات تصادم کی جانب گئے اپوزیشن کی جانب سے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو بالکل ڈیفینٹی پھر ادارے تو جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اداروں کے لیے اول جو ہے وہ پاکستان ہے موسیقی